اس ملک کے نوجوان اکثر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مشکلات اور مصیبتوں میں گھری زندگی جس میں کوئی امید اور مواقع نہیں نظر آتے ایسے میں معاشرے کے مجموعی صدھار کی سوچ کہیں کھو کر رہ جاتی ہے اور نوجوان یہ سوچ کر حمد ہار دیتے ہیں کہ بھلا ایک فرد کر ہی کیا سکتا ہے لیکن یہ ہیں کہانیاں چند دن غیر معمولی سوچ رکھنے والے نوجوانوں کی جنہوں نے کر کے دکھایا کہ ایک فرد کر کیا سکتا ہے جنہوں نے مثال بن کر ثابت کیا کہ ہاں اگر ایک فرد چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے یہ ہیں عمران شاہ زیب بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے ایک طالب علم یہ اپنی موٹر سائیکل پر گاؤں گاؤں بستی بستی جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے جمہوری حقوق کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں آخر وہ کیا بات ہے کیا جذبہ ہے جو انہیں صبح شام یہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے آئیے ملیے جوویریہ سے بلوچستان کے شہر لسبیلا سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان لڑکی جو مشکل اور غیر موافق ماحول میں ایک قدامت پسند معاشرے کی رکاوٹوں کو دور کر رہی ہے یہ پر حجوم بس اڈوں میں داخل ہو کر اور پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے وہاں موجود افراد کو یہ بتاتی ہے کہ ان کی حکومت کیسے کام کرتی ہے جوویریہ جن مسافروں سے روبرو ہوتی ہے ان میں اکثریت مردوں کی ہوتی ہے جو اس بات کے عادی نہیں ہوتے کہ کوئی عورت ان سے اس طرح سرعام مخاطب ہو اس نوجوان لڑکی میں یہ جرت اور بہادری کیسے آئی؟ صدام حسین بشاور یونیورسٹی کے ایک طالب علم ہے وہ اپنی مرضی سے معاشرے کے محروم اور پسماندہ لوگوں سے ملتے ہیں اور انہیں اپنے جمہوری مستقبل کے حوالے سے باخبر فیصلے کرنے سے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہیں ایسا کیا ہے جو انہیں ان محروم دبقات تک پہنچنے پر آمادہ کرتا ہے؟ یہ ہیں بسمانور یونیورسٹی آف سندھ جامشورو کی ایک طالبہ جو سندھ کے دور دراز علاقوں میں عوامی شعور اور آگاہی کی مہم چلانے کے لیے وقت نکالتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے خواتین کی سیاسی عمل میں شمولیت کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے وہ کیا جذبہ ہے جو انہیں دور دراز دے ہاتھوں کی طرف لے جاتا ہے؟ امران شازیب کو بخوبی علم ہے کہ ایک جمہوری معاشرہ اپنی طاقت انتخابی عمل سے حاصل کرتا ہے انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے جمہوری حقوق اور انتخابی عمل سے متعلق آگاہی دینے کو اپنا مشن بنا لیا ہے اس مشن کے تحت امران ملتان کے اگدہی علاقے میں پہنچے اور مقامی کاشتکاروں کو انتخابی کارروائی سے معنوز کرنے کے لیے ایک فرضی انتخابی مشک اینقات کیا انہوں نے ان کسانوں کو بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدوار کے خانے پر درست طریقے سے مہر لگانے اور بیلٹ پیپر کو صحیح طریقے سے فولڈ کرنے کا طریقہ سکھایا اور ساتھ ہی خواتین کی سیاسی عمل میں شرکت کی اہمیت اور ان کے ووٹ ڈالنے کے اہل ہونے کے لیے قومی شناختی کارڈ بنوانے کی ضرورت سے بھی آگاہ کیا جوویریا ایک قدامت پسند ماشرے میں خواتین کی با اختیار ہونے کی علامت ہیں انہوں نے ایک نہایت جررت مندانہ اور منفرد حقوت عملی اپناتے ہوئے لس بیلا کی ایک لوکل ٹرانسپورٹ بس میں کھڑے ہو کر سفر کرتے ہوئے شہریوں کی فعال شمولیت اور جمہوریت میں ووٹ ڈالنے کی اہمیت اور باہمی وابستگی سے متعلق مسافروں کو آگاہی فرہم کی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور یہ وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر کیسے کام کرتی ہے جوویریا یہ سب اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے کرتی ہیں اور ان کو اس سے دلی تسلی ملتی ہے کہ وہ لوگوں کو وہ معلومات دے رہی ہیں جو وہ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے صدام حسین جانتے ہیں کہ جمہوری عمل میں ہر ایک ووٹ اہم ہے انہوں نے ایک ایسے جمہوری کلچر کا فروغ جس میں معاشرے کے تمام طبقات کی شمولیت ہو کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے صدام سمجھتے ہیں کہ اقلیتوں کی حکومتی دھانچے میں شمولیت ملک کے مفاد میں ہے اس آگے ہی سیشن میں صدام پشاور کی مقامی مسیحی آبادی کے آراکین سے مقاطب ہوئے اور آئندہ ہونے والے مقامی حکومتوں کے انتخابات کے تناظر میں انہیں جمہوری نظام میں مقامی حکومتوں کی اہمیت باور کرائی اسی طرح بسمہ نور خوب جانتی ہیں کہ انتخابی عمل میں سنفی مساوات کے فروغ کے لیے خواتین کی شمولیت بہت ضروری ہے بسمہ دے ہی علاقوں کے مردوں اور عورتوں کو قومی شناختی کارڈ حاصل کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے شعور و آگہی پیدا کرتی ہیں اور انہیں شناختی کارڈ بنوانے کے طریقے کار سے متعلق رہنمائی فراہم کرتی ہیں ان کی اسی رہنمائی کی بدولت سندھ کے دہی علاقوں میں بہت سی خواتین شناختی کارڈ حاصل کر پائیں ایسا کرتے ہوئے بسمہ دراصل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قومی شناختی کارڈ اور ووٹر ریجسٹریشن کی مہم میں ایک معاون کا کردار ادا کر رہی ہیں یہ ہیں یونائٹڈ نیشنز سیوک ایڈوکیشن یوتھ فالنٹیئرز یہ نوجوان ان بہت سے یونائٹڈ نیشنز سیوک ایڈوکیشن یوتھ فالنٹیئرز میں سے چند ہیں جو پاکستان میں سماجی تعلیم اور خواتین کی جمہوری عمل میں شمولیت کے فروغ کے لیے ملک کے طول و عرض میں کام کر رہے ہیں یہ نوجوان نہ صرف اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے رول مارڈلز ہیں بلکہ حقیقت میں ان میں سے ہر ایک اس اجتماعی عمل کی ایک مضبوط انصر کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک فرد کی طاقت کا مثر ہے میرا نام اثر اقبال ہے میں شروعات کے چند یونائٹڈ نیشنز سیوک ایڈوکیشن والنٹیئرز میں سے ایک والنٹیئر تھا مجھے فخر ہے کہ اب میں یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام اور یونائٹڈ نیشنز والنٹیئرز کے ساتھ منسلک ہوں اور ان اور ان جیسے بہت سے دوسرے رضاکاروں کی معاونت کرتا ہوں یہ پروگرام پاکستان کی نوجوان نسل کو اپنے ملک میں سماجی تعلیم کے فروغ اور جمہوری عمل میں تمام طبقات کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دیا گیا ہمارے لیے یہ رضاکار ایجنٹس اف چینج ہیں جو پاکستان کے عوام کو زیادہ فعل جواب دے اور جمہوری بنانے میں معاونت کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے رضاکاروں کی ان کہانیوں سے مجھے اور میرے جیسے بے شمار دیگر افراد کو یہ حسنہ ملا کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ رابطوں کو بڑھائیں اور پاکستان کے فال شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کریں مجھے امید ہے کہ یہ کہانیاں آپ کو بھی ایک فال شہری بننے کے لیے متحرک کریں گی پاکستان زندہ وار ایک ایسی دنیا میں جہاں شعور و آگہی کی بے پناہ اہمیت ہو علم کو اصل طاقت قرار دیا جاتا ہو اور حالات کے بدلنے کی ایک مسلسل خواہش ہو ایک سوال جو ہمیشہ سر اٹھاتا ہے وہ ہے ایک فرد کیا کر سکتا ہے ایک فرد خود سے اس تبدیلی کا آغاز کر سکتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے ایک فرد جو بڑے مقصد کے حصول کی خاطر آسائشوں کو چھوڑ کر مشکل راہ پر چلنے کا ارادہ کر لے یو این ڈی پی کے سیوک ایڈوکیشن یوتھ والنٹیر پروگرام نے ثابت کیا ہے کہ ایک فرد کی طاقت لوگوں کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں بہتر ہی لاسکیں جس کے نتیجے میں ملک میں معاشرتی ہمہنگی اور جمہوری نظام میں شہریوں کی شمولیت کو فروغ مل سکے اس پروگرام نے ملک کے طول و عرض میں سماجی تعلیم اور شہریوں کی فال شمولیت کی ایک لہر پیدا کی ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ لہر آگے بڑھتی جا رہی ہے شہور و آگہی پھیلاتے ہوئے سماجی ہمہنگی کو فروغ دیتے ہوئے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہر فرد اپنے جمہوری حق سے آگا ہو تاکہ اجتماعی بہتری کا یہ کاروان چلتا رہے اس وقت تک جب تک ہم سب ایک نہ ہو جائیں اور کسی اور پر انحصار کرنے کے بجائے سب مل کر کام کریں سب مل کر کام کریں